ہیلو ایوریون ان السلام علیکم دیس ایز نقیب احمد کرکٹ ان پیٹنس کوچ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بغل میرے والے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچئے آج بات کریں گے میرے دوستو سبی ٹینس بال بیٹسمن کے لیے ایک ضروری ٹاپ فک کے اوپر کچھ ایسے ٹیکنیکل اور ایسے کچھ پوائنٹ ہم بتائیں گے جو کہ آپ لوگوں نے اس ٹیکنیس کو بھی فالو کرنا ہوگا اور ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوگا اگر آپ لوگ تینس بال کرکٹ بیٹسمن میں ایک بڑے بیٹسمن بننا چاہتے ہو تو آپ لوگ اگر بڑا نام کمانا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا پوری ویڈیو دیکھنے ہوگی کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ تاکہ آپ لوگ وہ والا پوائنٹ کا ہی میس نہ کریں جو ایکشل میں آپ لوگوں کا پرابلم ہی ہے تو بنادر کیے چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف سو فرینڈز دی فرس پوائنٹ اس دی فاور ایز ناٹ دی موسٹ ایمپورٹنٹ ٹنگ پاور سب سے زیادہ ضروری چیز نہیں آپ لوگوں کے اگر مائنڈ میں یہ ہوگی کہ سیکس لگے گا صرف فاور سے بیٹنگ میں کروں گا صرف پاور سے تو یہ آپ لوگوں کی غلط پہمی ہے سب سے زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں میرے فرینڈز وہ ہیں میڈل اور ٹائمنگ آپ لوگوں کی پاور سے پہلے بال پہ ہونی چاہیے میڈل اور ٹائمنگ میں یہ نہیں کہتا کہ پاور ضروری نہیں پاور ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ہونے چاہیے میڈل اور ٹائمنگ میڈل اور ٹائمنگ کے بعد اگر پاور ہوگا تو آپ لوگوں کو پھر ریزلٹ فازی ٹیو ملے گا صرف پاور سے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کی اگر بیلنس میڈل ٹائمنگ کچھ نہیں ہوگی تو پاور کے ساتھ آپ لوگ کبھی بھی سیکس نہیں لگا سکتے تو یہ بات آپ لوگوں نے اپنی مائنڈ میں رکھنے ہوگی میرے فرینڈز کہ پاور ضروری ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے میڈل اور ٹائمنگ تو یہ ہو گئی ہماری پہلی پوائنٹ میرے فرینڈز آتے ہیں اپنی دوسری پوائنٹ کے طرف تو دوسری پوائنٹ میں ہم بتائیں گے میرے فرینڈز کہ فوکس only on the ball صرف اور صرف آپ لوگوں نے بال پہ فوکس کرنا ہوگا آپ نے بال کو کیلنا ہوگا ہم ایک اس ٹائم پہ دو تین غلطیاں کرتے ہیں ایک دو ہم اکثر یہاں پہ جب بیٹنگ کے لئے کڑے ہوتے ہیں فیسیکلی تو ہم یہاں پہ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں لیکن منٹلی ہم کہی فارکس میں گومتے ہیں بازاروں میں گومتے ہیں کہی کوئی شادی وغیر آٹینڈ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ پیسیکلی منٹلی دونوں گراؤنڈ میں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم یہ سوچ دیں ایک سر یہ تو پلاہ والر ہے یہ تو پلاہ والر ہے اس کے پاس اتنا سپیڈ ہے یہ ہے پلاہ ہے گراؤنڈ کے باہر بھی دیکھتے ہیں تو یہ لوگ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہوگا میرے فرینڈز آپ لوگوں نے پوکس کرنا ہوگا کرنا ہوگا صرف اور صرف بال پہ کیونکہ آپ لوگوں کی آج کی ایننگز آپ لوگوں کی آج کی ویٹنگ اور آپ لوگوں کی شارٹ سیلیکشن ساری چیزیں جو ڈیسائٹ کرے گی وہ بال پہ ہی فوکس بال پہ ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بال پہ پوکس کرنا ہوگا آپ لوگوں کی آگر بال پہ پوکس ہوگی تو ساری جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کی حق میں فازیٹ ہوگی پھر یہ ہو گئی میرے پرینڈز دوسری پوائنٹ آتے ہیں اپنی تیسری پوائنٹ کے طرف میرے پھرینڈز جو ہماری تیسری جو چیز ہے جس کو ہم نے مائنڈ میں بھی رکھنا ہوگا اور ایسا ٹیکنیکل فائنڈ بھی ہے پلے دو بال اینڈ لائن آب دو بال بال کو بال کے لائن میں ہی کلنا ہوگا اگر آپ لوگ یہی سوچتے ہو کہ میں نے اپنی فیوریٹ ایریا میں مارنا ہے میں نے اپنی سٹرانگ زون میں مارنا ہے ابھی اگر آپ لوگوں کی لانگان اور میڈرکیٹ فیوریٹ ایریا ہے سٹرانگ زون ہے اور ہر جگہ سے آپ لوگ آپ سٹرم سے سٹریٹ سے ہر بال کو ہی وہاں پہ اُڑانا شروع کر دیتے ہو میرے پرینڈز تو آپ لوگ پس ہوگے میں گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں پس ہوگے اگر ایک بال پہ نہیں تو دوسرے پہ دوسرے پہ نہیں تو تیسرے پہ تو میرے پرینڈز آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا وہاں پہ ہی بال کو کلنا ہوگا جہاں پہ بال کی لائن ہو جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو بال ملیں وہاں پہ ہی آپ لوگوں نے کلنا ہوگا بال اگر کور ایک سٹرہ کور پہ ہے تو وہاں پہ ہی آپ لوگوں نے کلنا ہوگا سٹریٹ پہ ہے تو وہاں پہ ہی کلنا ہوگا لگ سائٹ پہ ہے تو وہاں پہ ہی کلنا ہوگا تو کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا میرے پرینڈز کہ ہر بال کو اپنی فیورٹ یا سٹرانگ ایریا میں کلنی کی کوشش نہیں کرنی ہوگی بلکہ جہاں پہ بھی بال ہو وہاں پہ ہی آپ لوگوں نے اس کو کلنا ہوگا یہ ہو گئی تیسری پوائنٹ میرے پرنس آتے ہیں اپنی چوتے پوائنٹ کے طرف چوتے پوائنٹ میں بتائیں گے میرے پرنس اور سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ بھی یہی ہے watch the ball till the end آپ لوگوں نے بال کو last تک آخر تک watch کرنا ہوگا بہت ہی زیادہ basement کو میں اکثر دیکھتا ہوں بہت ہی زیادہ basement کی میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں اکثر کہ وہ بال کو just releasing point پہ ہی دیکھتے ہیں watch کرتے ہیں اس کے بعد just idea لگا کر ہی کھیلتے ہیں مطلب جہاں پہ ball release ہوتا ہے وہاں پہ دیکھتا ہے پھر just idea لگا کر ہی کھیلتے ہیں hit position کہی اور eyes کہی اور تو ایسا نہیں ہوگا میرے پرنس ہر ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تین جگہوں پہ آپ لوگوں نے بال کو watch کرنا ہوگا اگر آپ لوگ properly بال کو کھیلنا چاہتے ہو تو releasing point, pitching point and picked position تین جگہوں پہ آپ لوگوں نے بال کو watch کرنا ہوگا سب سے پہلے جب ball release کرتا ہو وہاں پہ اس کے بعد جہاں پہ ball pitch پہ پڑتا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد جب وہ پھر آپ کے طرف travel کرتا ہے آپ کے طرف آتا ہے اور آپ کی بیٹ کے اس کے ساتھ impact بنتی ہے اس وقت تک آپ لوگوں نے بال کو watch کرنا ہوگا اگر آپ لوگ positive result چاہتے ہو تو تو یہ سب سے زیادہ ضروری point ہے میرے پرنس یہ آپ لوگوں نے ضرور follow کرنا ہوگا ہو گئی چوتھے point میرے پرنس آتے ہیں اپنی پانچے point کے طرف آتے ہیں میرے فرینز اپنی پانچے point کے طرف improve your reaction time اگر تینس بال کرکٹ میں آپ لوگ ایک بڑیا بیٹسمنٹ بننا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی reaction time تیز ہو کیونکہ ویکٹ شارٹ ہوتی ہے چوٹی ہوتی ہے باولرز زیادہ سے زیادہ تیز ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو سلو باولرز پینرز اور میڈیم پیسر بہت زیادہ کم دیکھنے کو ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ تینس بال میں وہ بالرز ہوتے ہیں جو کہ اس کے پاس پیس ہو تو اگر وہ تیز بالنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کی لئے پیس کے ساتھ تو اس کے لئے ضروری ہے آپ لوگوں کا reaction time بھی quick ہونا چاہیے یہ بھی میں ایک سر بیٹسمنٹ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی reaction time کافی سلو ہوتی ہے جب بالر بال کرتا ہے بال پیچھے جاتا ہے ویکٹ کیپر کی طرف پھر یہ reaction کرتا ہے تو یہ نہیں ہوگا میرے پرنس آپ لوگوں نے اپنی reaction time تیز کرنی ہوگی جتنا پیس ہو بالر کے پاس اتنا ہی quick آپ لوگوں نے react بھی کرنا ہوگا تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے میرے دوستوں کہ ٹینس بال کرکٹ میں آپ لوگوں نے اپنی reaction time اتنا ہی تیز کرنی ہوگی جتنا ہی بالر کے پاس پیس ہو اگر آپ لوگوں کی reaction time slow ہوگی میرے پرنس تو پھر نہیں ہوگا ہو گئی پانچے پوائنٹ آتے ہیں اپنے چٹے پوائنٹ کے طرف چٹے پوائنٹ میں بتائیں گے میرے پرنس انکریز یور بیٹ سپیڈ کبھی کبھار ہم react تو quick کرتے ہیں مطلب react تو ہم quick کرتے ہیں لیکن ہماری بیٹ سپیڈ سلو ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں چلے گا میرے پرنس کہ نصبال کرکٹ کے لیے آپ لوگوں کی بیٹ فلو اور بیٹ سپیڈ بھی ہونی چاہیے react تو ٹھیک ہے چلو آپ لوگوں نے کر لیا لیکن اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی بیٹ فلو اور بیٹ سپیڈ بھی ضروری ہے اگر آپ لوگ ٹائم پہ بال کو کلنا چاہتے ہو تو تو یہ بھی ضروری ہے میرے پرنس کہ آپ لوگوں کی بیٹ سپیڈ تیز ہونی چاہیے بیٹ سپیڈ آپ لوگوں نے اپنی انکریز کرنی ہوگی اگر آپ لوگ بال کو باونڈری کے باہر بیجنا چاہتے ہو آپ لوگ بڑے بڑے سکسز لگانا چاہتے ہو تو اور آخری پوائنٹ میں بتائیں گے میرے دوستو پلے دو بال نہ دو بالر بال کو نہیں کلتے بالر کو کلتے ہیں یہ بالر ہے یہ تو پلہ بالر ہے اس کے پاس تو 150 سپیڈ ہے یہ تو سویں کرتا ہے یہ تو پلہ ڈپارٹمنٹ سے کلہ ہوا ہے تو یہ نہیں کرنا ہوگا آپ لوگوں نے میرے پرنس آپ لوگوں نے کبھی بھی بالر کو نہیں کلنا ہوگا اس سے آپ لوگوں کی جو کانپیٹنس ہے وہ نیچے چلے جاتی ہے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں نے بال کو کلنا ہوگا نہ کہ بالر کو تو یہ تھی میرے پرنس آج کی ہماری ویڈیو کچھ ایمپورٹنٹ ٹپس این پوائنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسن آئے ہوگی اگر ویڈیو پسن آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے